اس بدتمیز اور بدزبان اس پی کو غور سے دیکھئے سرکار کی پوتروردی جسم پر دھرے اس انسان کے اندر نفرت کا زہر کوٹ کوٹ کر بھرا ہے اور جب اسے ایک خاص سمودائے کے لوگ دکھ جائیں تو اس کے اندر کی نفرت کا زہر اُبال میں مارنے لگتا ہے یو پی کے میرٹ جیسے سنویدن شیل زیلے کا اس پی اس بدزبان افسر کو بنائے جانے کے پیچھے کی مانسکتہ بھی صاف ہے یوگی عادی تنات کی خاص مہربانی اور سر پر ہاتھ ہے تب ہی تو یہ افسر اپنی باتیں باتوں میں بھدی گالیاں کا استعمال کرتا ہے بیس دسمبر کو میرٹ کے ایک محلے میں جا کر یہ افسر اپنے اندر کے زہر کو اُڑیل رہا ہے اسے آپ بھی دیکھ لیجئے میرٹ کے اس ایس پی کا نام ہے اکھلیش نرائن سنگھ میرٹ کے ایس پی اکھلیش نرائن سنگھ کو کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ جو کالی پٹی اور پیلی پٹی باندھ رہے ہو بتا رہا ہوں ان سے کہہ دو کی پاکستان چلے جائے وہ یہ کہتے ہوئے سنے جا سکتے ہیں کہ دیش میں نہیں رہنے کا من ہے تو چلے جاؤ بھئیہ اور اس کے بعد وہ گالیوں کی بوچھار کرتے ہیں ایسی گالیاں جسے ایک افسر کی زبان سے سنتے ہوئے کہتے ہوئے اور ہمیں آپ کو بتاتے ہوئے بھی شرم آرے آسکتے ہیں یہ بیڈیو پچھلے آٹھ دینوں سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے دیش بھر میں لوگ اس بدزبان اور بدتمیز اسپی کی کرتوٹ پر دھو دھو کر رہے ہیں لیکن شرمناک بات یہ ہے کہ اس افسر کے بچاؤں میں ہی پولیس کے محکمہ سامنے آ جاتا ہے کہا ہوتا ہے کہ جب سنیا بھائے کتوان تو اب ڈر کہے گا میرٹ رینج کے ایڈی جی پرشانت کمار نے اسپی اکلیس نرائن سنگھ کی کرتوٹوں کا بچاؤ کیا ہے اور کہا ہے کہ میرٹ کی اسپی کی بھاسا شالین ہونی چاہیے تھی لیکن جتنے تناوپون حالات کے اندر انہوں نے کام کیا ہے وہاں پہ بھاسا کی شالیندہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے لیکن جب سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگوں نے اس اسپی پر تھو تھو کرنا شروع کیا تو انہوں نے اپنے بچاؤں کے لیے ایک نئی ترقیب نکالی یہ ترقیب بھی اتنی ہی گھراؤنی ہے جتنی کی ان کی گالی اس ویڈیو میں دیکھئے کہ کیسے میرٹ کے اسپی اکلیس نرائن سنگھ نے بسرمی سے ایک نئی جھوٹ کی کہانی گر رہے ہیں موسیقی اکلیس نرائن سنگھ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سرارتی لوگ اسی گلی کے تھے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں اپنے بچاؤں کے لیے کسی ایک سمودائے پر منگلت کہانی گرنا عام بات ہوگا یہ آروپ اس افسر کی بیمار اور نفرت سے بھری مانسکتہ کا پرکٹی کرن ہے کوئی بھی شخص جو بھارت کی بھومی پر ہے وہ یہاں کی مٹی یہاں کی زمین سے پیار کرتا ہے اس پر گرو کرتا ہے اس کا آپ مان نہیں کرے گا لیکن اس افسر نے اپنی زہریلی بیان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایسے آروپ لگائے ہیں تو پھر میچے سنیے تو ایک گلی میں سوچنا ملی ہمیں ریڈیم سٹی تھے کچھ خورس ہمارے ساتھ تھا کہ وہاں پر کچھ لڑکے اتباد کرنے کے چکرنے تھے وہ تن کافی بوال چل لہا تھا تو ہم ریڈیم سٹی جب وہاں پر پہنچے تو وہاں کچھ لڑکے کھڑے تھے جس میں کچھ لڑکوں نے ہم لوگوں کو دیکھتے ہی پاکستان زندہ باد بولتے ہوئے گلی میں دعو لگا دیا دوسرے ایک چی تو اسپسٹ ہو گئی کہ یہ جو ان کا نیچر ہے وہ جو سوچنا ملی ہے اس سے تال میل ہے اور یہ بوال کرا سکتے ہیں پاکستان زندہ بولنے کا جو طریقہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا سر اس میں آپ نے کیا ان سے کہا گیا جو ویڈیو میں بائرل میں بھی ان سے ان لڑکوں کے لیے کہا گیا کیونکہ اسی گلی سے آئے تھے تو وہ گلی ہم نے یاد کیا کہ اس طریقے کا مانچنی ترتیس میں رہتے ہیں میں نے کہا کہ اگر اس طریقے کی باتیں آپ کرتے ہو تو جہاں کا تم کو زیادہ پرسند ہے پھر وہیں جاؤ پاکستان چلے آنے کے لیے کہا گیا ہاں انہوں نے جب پاکستان زندہ بات کیا فورس کو دیکھ کر اور جو ماحول چل رہا تھا اس میں ان کی یہ نارے باجی اپت تیجنک تھی تو میرے دورہ ان سے ہی کہا گیا کہ اگر ان سے زیادہ پیار ہے اور یہاں سے اتنی نفرت ہے کہ پتھر چلانے کی اور اس طرح کی حرکت کرنے کی نوبت آ گئی ہے تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے